8 unknown facts about Buckingham Palace برطانیہ کے مشہور Buckingham Palace کے بارے میں 8 حیرتناک حقائق دوستو ویسے تو اس دنیا میں بہت سے قدیم اور تاریخی castles, palaces اور محلات موجود ہیں مگر برطانیہ کے Buckingham Palace کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے شہانہ اور مہنگا شاہی محل ہے جس کی اپنی نیٹ ورث 10 بلین ڈالر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اور پچھلے ڈیٹھ سو سال سے زیادہ عرصے سے یہ برطانیہ کے شاہی خاندان کا ہیڈکوارٹر بھی ہے ایک روائل ریزیڈنس یعنی شاہی خاندان کا گھر ہونے کے علاوہ یہ برطانیہ کا ایڈمنسٹریٹیو ہیڈکوارٹر بھی ہے جہاں پر تمام گریٹ بریٹن کے بڑے بڑے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں سیڈی آف ویسمنسٹر میں موجود یہ عالی شان محل سترہ سو تین میں آج سے تقریباً سوا دو سو سال پہلے اس دور کے ایک شہزادے جان شیف فیلڈ جو کہ ڈیو کاف بکنگم تھے انہوں نے بنوایا تھا جسے بعد میں اس دور کے بادشاہ نے خرید لیا تھا کوئن شارلیٹ وہ پہلی ملکہ تھی جنہوں نے یہاں پر رہنا شروع کیا تھا اور تب سے اس کا نام دا کوئنز ہاؤس پڑ گیا تھا دو مشہور آرکیڈیک جان نیش اور ایڈورٹ بلور کی مدد سے بادشاہ نے اس محل کو اور زیادہ بڑا بنوایا اور آخر کار انہوں نے جو محل فائنل کیا وہ آج بھی باقی موجود ہے کوئن وکٹوریا کے باد سے لے کر آج تک یہ محل برطانویا کے شاہی خاندان کا گھر رہا ہے ٹاک شاک چینل کی آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو برطانوی شاہی خاندان کے شاہی محل بھکنگم پیلس کے بارے میں کچھ ایسے حیران کن حقائق بیان کرنے جا رہی ہیں جو کہ سن کے آپ کے ہوش ہوٹ جائیں گے اور ایسی ہی مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فیکٹ نمبر ون تو تو بھکنگم پیلس کے بارے میں سب سے زیادہ حیبتناک بات اس کا سائز ہے اس محل کا ٹوٹل رکبہ ستتر ہزار سکوئر میٹرز ہے جو کہ دو سو کنال سے بھی زیادہ بن جاتا ہے اس وجہ سے اس محل میں بہت زیادہ کمرے موجود ہیں آپ اس محل کے حجم کا انتازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر سات سو پیجتر کمرے موجود ہیں جن میں سے دو سو تو بیڈروم ہیں جو کہ شاہی خاندان اور ان کے مہمانوں کے زیر استعمال رہتے ہیں جبکہ یہاں پر سو باتھروم بھی موجود ہیں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بیلڈنگ میں اتنے کمروں اور باتھروم کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے اور اسی لیے ان سب کو صاف کرنے کے لیے بہت بڑے کلیننگ سٹاف کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس محل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کے سائز اور ڈیزائن کی وجہ سے یہاں بھی بہت سے لوگ گم ہو جاتے ہیں اور اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک میپ یعنی کہ نقشے کی ضرورت پڑتی ہے اس دیو ہیکل سائز اور عبادی کی وجہ سے یہاں پر ہر روز کئی سو نہیں بلکہ ہزاروں افراد اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ برطانوی حکومت کا ہیڈ کوارٹر ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو جب آپ تمام گریڈ بریٹن کے حکمران اور باچہ ہوں تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اور آپ کو خود کبھی بینک یا ایٹی ایم جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ایٹی ایم خود چل کے آپ کے پاس آئے گی شاہی خاندان نے بھی اپنے اس مقصد کے لیے بکنگم پیلس کی بیسمنٹ میں اپنے لیے ایک ایٹی ایم مشین لگائی ہوئی ہے اور یہ ایٹی ایم مشین صرف ملکہ اور ان کے خاندان کے افراد کے لیے موجود ہے اور باقی کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا شاہی خاندان پچھلے ڈیڑھ سو سالوں سے یہاں پر موجود ہے اور اس لیے انہوں نے یہاں پر جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف وصرف اپنی آسانی اور آرام کے لیے کیا ہے اپنے کام کے لیے انہوں نے بیسمنٹ میں ایٹی ایم مشین لگانے کے لیے وہ تمام صفائی کے کاموں کو بھی بہت ہی آسان بنا رکھا ہے مثال کے طور پر بھکنگم پیلس کی چھت کچھ زیادہ ہی اونچی ہے اور اس لیے کام کرنے والوں کو اس کی صفائی میں بہت تکلیف ہوتی تھی اس لیے یہاں پر moving chandeliers لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ یہاں پر ایسے فانوس لگے میں ہیں جو کہ بٹن دمانے پر نیچے اتر آتے ہیں بجلی کا زمانہ آنے سے پہلے یہاں کے سٹاف کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ یہاں کے فانوس بہت ہی بڑے اور اونچے ہوتے تھے اور سٹاف کو ان کی صفائی کے لیے اونچی اونچی سیڑیاں لگا کر چڑھ کر ان کی صفائی کرنا پڑتی تھی اسی وجہ سے بہت سے ہاتھ ساتھ بھی ہوتے تھے مگر آج سب کچھ آسان ہو چکا ہے کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج remote control کا ایک بٹن دبا کر ان فانوسوں کو نیچے اتار لیا جاتا ہے بکنگم پیلس میں آج ہر طرح کا کام کرنا بہت آسان ہو چکا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو آپ حیران نہ ہوں کیونکہ ایک ایٹی ایم مشین کے ساتھ بکنگم پیلس میں ایک پورا ہسپیٹل کا ونگ بھی موجود ہے یہاں پر ہر وقت نہ صرف ایک ڈاکٹر بلکہ بہت سے ڈاکٹروں کی مکمل ٹیم موجود رہتی ہے کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں شاہی خاندان کے افراد کو بکنگم پیلس سے بہر نہیں جانا پڑتا کیونکہ محل کا ایک حصہ مکمل ہسپتال بنا دیا گیا ہے جہاں نہ صرف آپ کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں بلکہ یہاں پر سرجری بھی کی جا سکتی ہے شاہی محل کے افراد عام طور پر ہسپیٹل کی ضرورت پڑھنے پر کسی عام ہسپتال ہی جاتے ہیں جہاں ان کو برطانیہ کے بہترین ڈاکٹرز ہی دیکھتے ہیں مگر اگر کسی صورت مہاں نہ جا سکی تو ان کے لیے ایک منی ہسپیٹل گھر پر بھی موجود ہے جس کے بعد ان کو مین ہسپیٹل شفٹ کیا جاتا ہے اس پرائیوٹ ہسپیٹل کے ساتھ ہی شاہی محل کے پاس برطانیہ کا سب سے بڑا پرائیوٹ گارڈن بھی موجود ہے جو کہ شاہی دنیا کا سب سے بڑا پرائیوٹ گارڈن ہو یہ گارڈن تیس فوٹبال فیلڈ کے سائز سے بھی بڑا ہے اور اس کا کل رگبہ بیالیس اکڑ ہے اس وزی اور اس گارڈن میں ایک ہیلیکوپٹر لینڈنگ ایریا ہے ایک پوری جھیل ہے اور ایک ٹینس کورڈ بھی موجود ہے جو کہ صرف شاہی خاندان کے افراد اور ان کے مہمان ہی استعمال کر سکتے ہیں اس گارڈن کے تین حصے ہیں پہلے حصے کو ہیریسنز کہا جاتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا لون موجود ہے دوسرے حصے کا نام روز گارڈن ہے جہاں پر وٹرلو ویس موجود ہے جو کہ پندلہ فٹ اوچھا ایک فوارہ ہے اور یہاں پر تیس مختلف قسم کے گلاب کے پودے بھی موجود ہیں تیسرے حصے کو دا یارڈ کہتے ہیں جہاں پر مختلف اسم کے درخت موجود ہیں اور اس کے بلکل ساتھ ہی روائل میوز بھی موجود ہے جہاں پر شاہی خاندان کے گھوڑے اور کیریجز یعنی کے بگیاں موجود ہیں دوسرے آپ کو یہ راز جان کر حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا کہ بکنگم پیلس کے زیر زمین ایک دریا بھی موجود ہے اور محل کا کچھ حصہ اس دریا کے اوپر تیر رہا ہے ریور ٹائبن محل کے نیچے سے گزرتا ہے مگر چونکہ یہ محل کے بلکل نیچے واقعہ ہے اس لیے اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور آج بھی اس کو دا سیکرٹ ریور کہا جاتا ہے یہ محل ایک زمانے میں ایک سویمپ یعنی کہ ایک چھپڑ کے کنارے پر موجود تھا جہاں ہر وقت پانی گزرتا رہا تھا اسی طرح بکنگم پیلس یوں بھی دنیا کا واحد محل ہے جس کا کچھ حرصہ ایک دریا پر تیر رہا ہے بکنگم پیلس نا صرف ایک شاہی محل اور ایک بیلڈنگ ہے بلکہ یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن بھی ہے جس کے اندر ایک پوسٹ آفیس بھی موجود ہے کیونکہ باچہ نے جب بھی کہیں خد بھیجنا ہوگا تو وہ کہیں اٹھ کے خود نہیں جائیں گے بلکہ اپنے گھر میں موجود یہ پوسٹ آفیس کی خدمات حاصل کریں گے برطانیہ کے باچہ کو پوری دنیا سے ہترہ کی میل بھی پہنچتی ہیں اور ان کا اپنا زب کوڈ بھی موجود ہے عام طور پر زب کوڈ صرف شہر کے ایک ہسٹے کو دیا جاتا ہے مگر بکنگم پیلس کا اپنا ایک یونیب زب کوڈ بھی ہے اور دوستو اگر آپ بھی برطانیہ کے نئے بادشاہ کنگ چارٹس کو خط لکھنا چاہیں تو ان کا اڈریس ہے 7W1A1AA دوستو کسی بھی پرانے محل کے بارے میں ایک بات تو سبھی کہتے ہیں کہ یار یہاں پر بھوتوں کا بسی رہا ہے یا پھر یہ جگہ ہانٹیڈ ہے دوستو بکنگم پیلس کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ایک زمانے میں یہاں پر ایک چرچ ہوا کرتا تھا اور ایک مونک یہاں پر رہا کرتا تھا اور اس کا گھوش ٹینی کے بھوت کہا جاتا ہے آج بھی یہی بھٹکتا رہتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ بات ہے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں بھوتوں کے بسیرے اور سیکرٹ ریور کے علاوہ اس محل کے نیچے بہت سی خفیہ ٹنلز یعنی کہ سرنگے میں موجود ہیں آج بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بکنگم پیلس اور لندن کے انڈرگراؤن ٹرین سسٹم کے درمیان ایک خفیہ سرنگ موجود ہے شاہی محل کے نیچے بہت سے راز اور سرنگے دفن ہیں یہاں پر مادی کے بادشاہوں اور شہزادیوں کی کچھ گمنام ڈیٹ بوڈیز بھی دفن ہیں جو کہ کبھی کبھار خدائی میں دریافت ہو جاتی ہیں بکنگم پیلس سے لے کر کلیرنس ہاؤس اور ہاؤس آف پارلیمنٹ تک بھی کچھ خفیہ ٹنلز یہاں پر موجود ہیں یہ تمام خفیہ راستے سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے ہیں اور جنگوں کے دوران شاہی خاندان کے افراد یہی پر پناہ لیتے ہیں آج شاہی خاندان کے افراد یہاں پر ٹریولنگ کے لیے گولف کارٹس کا استعمال بھی کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو انٹروڈکشن میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ شاہی میل ہمیشہ سے ہی اتنا عدیم اور عالی شاہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو بنانے والوں نے اس کو بادشاہوں اور ملکاؤں کے لیے بنایا تھا ستران سو تین میں ڈیوک آف بکنگم نے یہاں پر ایک تین منزلہ امارت بنائی تھی جس کو ستران سو اکسٹھ میں کنگ جارج نے اپنی بیوی کوئنگ شارلٹ کے لیے خرید لیا تھا اس وقت اس کی کل قیمت تیس ہزار پاؤنس پیگی گئی تھی جو کہ آج کے دور کے دس ملین یو ایس ڈالرز بن جاتے ہیں اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی ملکہ کی پرائیوٹ سینچوری میں تبدیل کرنا شروع کر دیا اور کوئن وکٹوریا کے دور میں یہ برطانیا کا شاہی میل بنا دیا گیا سال اٹھارہ سو سینٹس میں جب کوئن وکٹوریا ملکہ بنی تو انہوں نے اس جگہ کو اپنا گھر کہنا شروع کر دیا دوستو بکنگم پیلیس کی لمبی تاریخ میں ایسے بہت ہی کم واقعات ہوئے ہیں جب یہاں پر کسی نے ڈکیتی کرنے کی جرت کی ہو مگر ایک زمانے میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے اٹھارہ سو ارتیس میں ایڈورڈ جانز نامی ایک چودہ سالہ لڑکہ اس وقت پکڑا گیا جب وہ شاہی محل میں نا صرف کامیابی سے داخل ہو گیا بلکہ اس نے کوئن وکٹوریا کی پرائیویٹ وارڈروب سے کچھ قیمتی کپڑے اور گہنے بھی چوری کر لیے اس نوجوان چور نے یہ حرکت دو بار کی اور ہر بار یہ اریسٹ ہوتا گیا اور اس کو اس کی سزا بھی ہوئی دی فیکٹ نیمبر سیون دوستو اگر آپ کبھی لندن آئے اور آپ کو کنگ چارل سے ملنا ہو تو آپ کو ان کے بکنگم پیلیس میں نہ ہونے کا ایک لہمے میں پتا لگ جائے گا جب بھی بادشاہ یا ملکہ محل میں موجود ہوں گے تو دا روائل سٹینڈرڈ فلیگ محل پر لہرائے آ جاتا ہے جو کہ شاہی خاندان کا اپنا جھنڈا ہے اور جب وہ یہاں پر موجود نہ ہوں تو دا یونین جیک یعنی کہ برطانیہ کا اپنا قومی جھنڈا یہاں پر لہرائے آ جاتا ہے اس مقصد کے لیے فلیگ سارجنٹ نامی ایک آدمی موجود ہے جو کہ بادشاہ اور ملکہ کی موجودگی یا اغیر موجودی میں یہ دونوں پرچم اتارنے یا لگانے کا یہاں پر کام کرتا ہے اپنے مصروف اوقات کی وجہ سے بادشاہ ان کے گھر کے تمام افراد اکثر بیزی رہتے ہیں اور اس لیے ان کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ کبھی لیٹ نہ ہو اسی وجہ سے محل میں تین سو پچاس وال کلوکس موجود ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے دا کلوک ماسٹر کے نام کا ایک آدمی موجود ہے جس کی ڈیوٹی صرف ان گھڑیوں کو ہر ہفتے چابی دینا ہے فیکٹ نمبر ایٹ جو تو ہر سال تقریباً ایک لاکھ افراد بھکنگم پیلیس کا روح کرتے ہیں یہاں پر موجود گارڈن میں ہونے والی عام سی پارٹی میں دس ہزار گیسٹ عام طور پر شامل ہوتے ہیں ایسی تمام پارٹیوں میں سالانہ تیس ہزار چائے کے کپ بیس ہزار سینڈوچز اور بیس ہزار ہی کیک کٹ سلائس یعنی کہ کیک کٹ ٹکڑے مہمانوں کو پیش کیے جاتے ہیں اس حساب سے ہر انسان کو تین کپ چائے کے دو سینڈوچز اور دو کیک پیس ملتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے کوئی بھی بھوکا واپس نہیں جاتا دوستو جولائے اگستو ستمبر کے دوران بکنگم پیلیس عام لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے اور ان دنوں عام لوگوں کو پورے مہل کے گائیڈیڈ ٹورز بھی دیے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت باکشہ اور ملکہ اپنے کسی اور مہل میں موجود ہوتے ہیں اسی طرح آپ اپنے گھر بیٹھ کر شاہی مہل کا آن لائن ایک 360 ڈگری ٹور بھی لے سکتے ہیں دوستو یہ تھی بکنگم پیلیس اور اس کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق اور اگر آپ کو ٹاک شوک چینل کی سبسکرائب بھی ضرور کریں